اللہ نہ کرے اگر وہ اس وقت ہم پہ اتنا ظلم کر رہے تو بات بھی کیا حشر کریں گے وہ اسی لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں بیٹا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بنی اسی لیے تو وہ اتنی زیادتی کر رہے ہیں چاہے وہ خزانے کی تقسیم ہو یا پھر اسلح کی لیکن ان کے عزائم پورے نہیں ہو انہیں مو کی کھانی پڑے گی چاہے ہم پہ کتنی ہی مسیبتیں کیوں نہ آئیں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور قائم رہنے کے لیے بنا ہے بیٹا انشاءاللہ انشاءاللہ شنکر ہم تیار ہیں بس تم تیاری کرو ہم آتے ہیں ابھی رام رام دیگان چاہ ساتھ رام رام آؤ آؤ اندھر آؤ بہت دنوں بعد آئے خرمیں خیریت ہے جی ہاں آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیے شنکر کا داخلہ ہو گیا ہاں ہاں اس کا داخلہ آرام سے ہو گیا دوبارہ داخلے جو کھل گئے ہیں دراصل دیوان چاہ چاہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ علاقہ چھوڑ چھوڑ کے پاکستان جا رہے ہیں ہمارے رشتہوں نے ہمیں بھی حجت کیلئے کہا لیکن میں نے تو صاف صاف منع کر دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے جائیں ضرور جائیں اپنا ملک جو بنا لیا ہے یہاں کیا کر رہے ہیں وہ جی لیکن دیکھو بھئی تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں تمہیں کچھ کہنی سکتا اب مسلم لیک نے جو مشکل کھڑی کر دی ہے وہ مسلمانوں کو بھوگتنا تو پڑے گئے ویسے تمہارے پریوار کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ہیں نا یہاں یہی میں ہن سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ لوگ ہیں تو پھر ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے اب رام اور روی کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ محلے میں کوئی فساد کھڑا کرے گا ہم لوگوں کی تنی پرانی دوست ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سہی کہ رہے ہو تم تم دھر ہو نہیں دیکھو پینڈال شنکر ہم آرہیں ہم آرہیں ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 شفکر بھائی، شفکر بھائی، یہ کیا حال بنا رکھا بھائی؟ یہ، یہ بڑا چھلا لیے، آپ گاہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر ختم کر دیا کم بہت آلے، اب جو بھی ہندو ملا، یہ خنجر اس کے چینے میں اتار دوں گا مہین شفکر بھائی، اس سے آپ کے گھائیوالے واپس توڑی آ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں کم باز کندل کا پوچ تو آلکا ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے شفکر بھائی، چھوڑیے، یہ مت کرے، بھول جائے سب کچھ، بھول جائے